نمشکار دوستوں میں آپ کا اپنے چینل ایچ ویس اسٹڈیز میں سواگت کرتا ہوں اس ویڈیو میں آپ کے لیے تیس ستمبر دوہزار بائیس کا کرنٹ افیر لے کر آگیا ہوں ساتھ میں ہم اسٹیٹک جی کے اور ریلیٹڈ کرنٹ افیر کا ریویزن کرتے ہوئے چلیں گے اگر آپ اس چینل پر پہلی بار آئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو لائک کر کے ضرور جائیے گا لاسٹ میں آپ کے لیے قوز رکھا ہے اس قوز کو ضرور سول کیجئے گا اور یہ جو پندرہ منٹ ہیں اگر آپ کو انفارمیٹیو لگے تو ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ ریکمینڈ ضرور کیجئے گا چلیں سٹارٹ کرتے ہیں لاسٹے کے کرنٹ افیر سے لاسٹے آپ کو قوز کر آیا گیا تھا اس کو یہاں پر ریوائز کر لیں مطلب آنسر بتا دیں تو ہوئیز سیٹ ٹو بیکم دا فرسٹ فی میل پرائی مینسٹر آف اٹلی تو آپ سب ہی نے آنسر دیا تھا جیورجیا میلونی اور جیورجیا میلونی ہی صحیح آنسر ہے اٹلی کی یہ پہلی پرائی مینسٹر بنی ہے فی میل یاد رکھے گا آج کے پہلے کوشن کی بات کریں تو آج کا پہلا کوشن ہے which state has been awarded آیوشمان اتکرشت award 2022 آیوشمان اتکرشت پرسکار 2022 سے سمانت کیا گیا ہے کس راج کو تو آنسر ہوگا یہ سمان ملا ہے اتر پردیش کو کس کو اتر پردیش کو اتر پردیش کو آیوشمان اتکرشت award 2022 کا ملا ہے یاد رکھے گا اتر پردیش کو اپنی health facility کو بہتر کرنے کے لیے یہ award ملا ہے یاد رکھیں گے آیوشمان اتکرشت award اتر پردیش یہاں پر بات کر لیں اسٹیٹ سے related current affair جو ہم نے پڑھا ہے last time تک اسے revise کرتے ہیں جیسے کمیل نادو کی cabinet جنہوں نے online gambling کو regulate کر دیا ہے ordinance لا کر 36 گڑ کے چیف منسٹر بھوپیش بھگیل جنہوں نے ہمار بیٹی ہمار مان کیمپین کو launch کیا اتر پردیش کی لیس لیچر نے ایک دن مہیلاؤں کے لیے reserve کر دیا جس دن مہیلائیں صرف بولیں گی اور اپنی پرابلمز کو اپنے مہیلاؤں کی پرابلمز کو سامنے رکھیں گی دیش کی سب سے بڑی ویدھان سبھا میں جس کی 403 سیٹے ہیں اتر پردیش میں ناغالینڈ پریزن ڈپارٹمنٹ نے موبائل اٹینڈنس اپلیکیشن کو انٹرڈیوز کیا انڈیا کی پہلی لیتھیم آئین سیل فیکٹری inaugurate ہوئی آندھر پردیش میں چیف منسٹر آف منیپور این بیرین سنگھ نے سی ایم ڈا ہائی سی کو لانچ کیا تلنگانہ کی نئی سیکریٹری ایٹ ڈیولپ ہوئی ہے جس کا نام بی آر امبیڈگر جی کے نام پر رکھا جائے گا جھارکھن نے 77% 77% اپنے ہاں پر ریزرویشن کر دیا ہے ان دور پہلی سمارٹ سیٹی بنی جو کی سمارٹ ایڈریس کے ساتھ اپروو ہوئی ہے ورڈ لارجسٹ میوزیم ہرپا کلچر میں راکھی گڑی میں ڈیولپ ہوگا راکھی گڑی میں ہے کہاں پر ہریانہ میں ہے ہریانہ سرکار اسے ڈیولپ کرے گی اگلا کوشن ہو ہیز بین اپوائنٹڈ ایز انڈیا سیکنڈ چیف آف ڈیفنس اسٹاف تو بھارت کے دوسرے چیف آف ڈیفنس اسٹاف کے روپ میں کسے نیوکت کیا گیا تو انسر ہوگا ان کا نام ہے انیل چوہان یہ ریٹائیڈ ہے انہوں نے جگہ لی ہے کس کی وطن راوت صاحب کی یاد رکھے گا انیل چوہان لیفٹیننٹ انیل چوہان جی جو ریٹائیڈ ہے ان کو سیڈیس سیکنڈ نمبر کا سیڈیس بنایا گیا اسے پہلے وپن راوت صاحب پہلے نمبر کے سیڈیس تھے آپ کو بتا دوں جب تمیل نادو جا رہے تھے نیلگری کے پاس وہاں پر ان کی درگھٹنا ہو گئی ہیلیکاپٹر کی اس میں یہ سہید ہو گئے تھے چوہان جی جو ریٹائیڈ ہے ان کو یہاں پر سیڈیس کا پد ملا ہے مطلب چیف آف ڈیفنس سٹاف کا پد ملا ہے آگے بات کریں اگر آپ کرنٹ افئر کی تیاری بہت بہتر طریقے سے کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی یہ ویڈیوز کے ساتھ ساتھ یہ ای بو بھی مدد کر سکتی ہیں اس میں سات مہینے کا اپروکسیمیٹلی کرنٹ افئر کور کیا گیا ہے ڈسکرپشن باکس میں لنک ہے اس سے آپ اسے تیار کر سکتے ہیں اور آپ کے آنے والا کوئی بھی اگزام ہو اس میں آپ بہتر کر سکتے ہیں تو امید کرتا ہوں آپ اسے ڈسکرپشن باکس پرچیس کر لیں گے اگلے کوشن کی بات کریں پولم بارہ کون پولم بارہ انڈیا is the first ڈیجیٹل لٹریٹ پنچائت is located in which state پولم بارہ پولم بارہ بھارت کی پہلی ڈیجیٹل روپ سے ساکشر پنچائت ہے کس راج میں اسطح ہے یہ آپ سے پوچھا جا رہا ہے آنسر ہوگا یہ بھارت کے کیرلا میں اپسطح ہے اور یہ بھارت کی پہلی ڈیجیٹل پنچائت بنی ہے جو کی ساکشر پنچائت ہو چکی ہے پہلی ڈیجیٹل ساکشر پنچائت یہاں پر کیرلا آنسر بلکو صحیح تھا پولم پارہ تریونتر پورم کے پاس لوکیٹڈ ہے یہ پہلی ڈیجیٹل لیٹریٹ گرام پنچائت بنی ہے کیرلا میں یہ اولیبل ہے یاد رکھے گا پوچھا جا سکتا ہے ڈیجی پولم پارہ پروجیکٹ کے انترگت اس کو لیٹریٹ کیا گیا کیرلا کی بات کریں تو کیرلا کو اسٹیٹ کے روپ میں نائنٹین فیفٹی سکس کو فارم کیا گیا کیپٹل اس کی تریونترہ پورم ہے اور ڈیسٹکٹ فورٹین ہے گوورنر آریف محمد خان ہے چیف نیسٹر پنرائی ویجیان ہے لائس لیچر یونی کیمبرل ہے راج سبح کی نائن سیٹ اور لوک سبح کی ٹوینٹی سیٹ آتی ہیں اور ویدھان سبح میں ایک سو اکتالیس ون فورٹی ون سیٹ ہے انائی مودی سولہ نیشنل پارک ایرابی کولم نیشنل پارک مطھی کے ٹم سولہ نیشنل پارک پمبدم سولہ نیشنل پارک پیڑیار نیشنل پارک سائلنٹ ویلی نیشنل پارک یہاں کے نیشنل پارک ہے میپ پر دیکھیں تو کیرلا کوسٹر لائن بنانے والا ایک سٹیٹ ہے بھارت میں ٹوٹل نائن سٹیٹ اور فور یونین ٹیریٹری کوسٹر لائن بناتے ہیں ان میں سب سے بڑی کوسٹر لائن گجرات کی ہے سب سے چھوٹی کوسٹر لائن گوہ کی ہے کیرلا کی بات کریں تو انٹرنل باؤنڈری کرنات کا اور تمل نادو کے ساتھ اس کی لگتی ہے اگلا کوشن وین is ورڈ ہرٹ ڈے اوبزرڈ تو وشو ہردائے دیوس کب منایا جاتا ہے آنسر ہوگا وشو ہردائے دیوس ہم مناتے ہیں 28 سپٹیمبر کو 28 سپٹیمبر کو ہم وشو ہردائے دیوس مناتے ہیں ہردائے آپ کو پتا ہے بہت ہی امپورٹنٹ رول ادا کرتا ہے ہمارے ہیلتھی لائف کو آگے چلانے میں اسی لیے ہمارے ہرٹ کو ڈیسیز فری اور کس طریقے سے ہرٹ کے کام کو بہتر کیا جا سکتا ہے اس کے لیے ہم ورڈ ہرٹ دے اس کے آوینس کے لیے ہم ورڈ ہرٹ 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 یہاں پر اس کی theme ہو جائے گی ریسینٹی میں جو ہم نے امپورٹنٹ ڈیس پڑھے ان کو ریوائز کر لیتے ہیں جیسے انٹرنیشنل ڈی 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 دے ہم نے 18 سپٹیمبر کو پڑھا ورڈ بیمبو دے 18 سپٹیمبر انٹرنیشنل ڈی آف پی ہم نے 21 سپٹیمبر ورڈ ایلزائیمر دے 21 سپٹیمبر ورڈ رائنو دے 22 سپٹیمبر اور سائن لینگویج انٹرنیشنل ڈی آف سائن لینگویج ہم نے 23 سپٹیمبر کو عبزر کیا نیشنل سینیما ڈے 23rd سپٹیمبر انتیو دائی دیوست ہم نے 25 سپٹیمبر کو عبزر کیا ورلڈ تیوریزم ڈے 27 سپٹیمبر اور ورلڈ ریبیز ڈے ہم نے 28 سپٹیمبر کو عبزر کیا ہے ورلڈ ہیلت ڈے ورلڈ ہیلت ڈے بھی ہم نے 28 سپٹیمبر کو عبزر کیا ہے آگے بات کریں اگلا کوششن what is PMGKY which was recently extended till ڈیسیمبر 2022 آپ کو پتا ہے کہ جب Corona virus آیا تھا اس کے بعد سرکار نے کیا کیا جتنا راسن مل رہا تھا گریب لوگوں کو ان کو double راسن کر دیا گیا center راسن دے گی اور ساتھ ساتھ اسٹیٹ کی جو سرکار جو راسن دے رہی تھی وہ already دیتی رہے گی اس سے کیا ہوا جنتہ کے پاس مطلب جو ایک common آدمی ہے اس کو 5 kg کا جو راسن ہے وہ extra ملنے لگ گیا پہلے پانچ کا ملتا تھا پھر پانچ اور ملنے لگ گیا اس پرکار سے اس scheme کے انترگت مطلب extra grains دیے جا رہے تھے اب اس scheme کو extend کر دیا گیا ہے December 2022 تک تو یہ جو scheme ہے یہ کس چیز کی scheme ہے تو آپ کو بتا دوں free food grain scheme ہے کیسی free food grain کی scheme ہے central government نے decide کیا ہے کہ food grain جو scheme چل رہی ہے پوورٹی لائن والے جو بلو پوورٹی لائن میں رہتے ہیں بی پی آل کارڈ والے ان کو December 20 31st December تک اس کو extend کیا جاتا ہے یہ important question ہے کیونکہ railway group D کا exam ہوا وہاں پر پوچھا گیا تھا کہ یہ کب تک extend کی گئی تو ستمبر تک extend کی گئی تھی 30 September تک extend کی گئی اب یہ دوبارہ سے extend کر دی گئی ہو سکتا ہے آنے والے exam میں آپ سے پوچھ لے تو یاد رکھے گا پردھان منتری گریب کلیان ان یوجنا کے انترگت دیسمبر تک اب لوگوں کو پانچ کلو جو اناج ملتا تھا فری وہ دوبارہ سے ملے گا مطلب دیسمبر تک ملے گا پانچ کلو جو اپنا ملتا تھا وہ ملے گا اور پانچ کلو اور ایکسٹر ملے گا اگلے کوششن کی بات کریں which لیزنڈری actress will be bestowed with کو دیا گیا کس ایکٹریس کو دیا گیا آنسر ہوگا یہ آسا پاریک کو دیا گیا یاد رکھے گا آسا پاریک بہت ہی زیادہ فیمس ایکٹریس ہے ان کو پدم شری بھی دیا جا چکا ہے اور آسا پاریک بہت زیادہ نامچین ایکٹر کے ساتھ یاد رکھنا ہے کہ ان کو دادا صاحب فال کے آوارڈ دیا گیا دادا صاحب فال کے آوارڈ کی بات کریں تو یہ اس آوارڈ کو 1969 سے سٹارٹ کیا گیا تھا پچھلے سال مطلب 51 نمبر کا رجنی کانت کو دیا گیا اور 50 نمبر کا امیتاب بچن کو دیا گیا دونوں نام یاد رکھنے ہیں یہ جو آوارڈ سے ریلیٹڈ کرنٹ فر بنے ہیں ان کو ریوائز کر لیتے ہیں پہلا کوشن ہے میثمیٹک میں ڈینیل اسپل مین کو بریک تھرو پرائز 2023 ملا ہے سائنس کے چھتر میں آوارڈ ملتا ہے آلیا بھٹر جن کو پریادرشنی اکیڈمی سمیتہ پارٹل میموریل آوارڈ ملا چھلو سو جو کی چھلو سو گجرات کی ایک فلم ہے ایک ریزنل فلم ہے اور اس کو بھارت کی اوفیشل انٹری کے روپ میں آسکر میں بھیجا گیا 95 نمبر کا آسکر آوارڈ جو ہوگا اس کے لیے سواتی پیرامل جن کو فرنچ کا ہائیست سیویلین آوارڈ ملا ہے ڈاکٹر آسکر وجاہت جن کو 31 نمبر کا ویاس سممان ملا انجل مرکل کو یونیس کو پیس پرائز 2022 ملا لیبرٹی میڈل 2022 جو یوکرین کے پریشیڈنٹ ہے زلینس کی صاحب کو ملا سینئر کانگریس ساسی تھرور جن کو فرانس کا ہائیست سیویلین آوارڈ ملا اور رامدھر سنگھ کو پہلا انڈین شوشل سائکل سائکلوجس بنے ہیں جن کو یو ایس وال آف فیم میں سامل کیا گیا اگلا کوشن رانیپو ٹائگر ریزر بائی اتر پردیش کیبینیٹ فور وچ ریزن تو اتر پردیش کی کیبینیٹ نے کس چھیتر کے لیے رانیپو ٹائگر ریزر کی منجوری دی ہے تو آنسر یہاں پر ہو جائے گا رانیپو ٹائگر ریزر کس بندیل کھنڈ ریزر میں اس کو منجوری ملی ہے یاد رکھے گا اے آپشن یہاں پر بلکل صحیح ہوگا جو اتر پردیش کی گورنمنٹ ہے انہوں نے بندیل کھنڈ ریزن میں پہلا ٹائگر ریزر اپروف کر دیا جس کا نام رانیپو ٹائگر ریزر ہونے والا ہے یاد رکھے گا وائیڈ لائف پروٹیکشن ایکٹ 1972 کے انترگت ایسا کیا جا رہا ہے آگے بات کریں اگلا کوشن ہو ہیز بکم دا فرسٹ یوروپیان وومن ٹو کمانڈ انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن تو کونسی یوروپیان وومن پہلی ایسی بنی ہے جو کی کمانڈ کریں گی انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن میں آنسر ہوگا کمانڈ سمبھالیں گی انترکس انترازتی انترکس اسٹیشن کی تو یوروپیان مہیلہ کونسی آنسر یہاں پر ہوگا سمنتھا کرسٹو فوریسٹی تو سمنتھا کرسٹو فوریسٹی یہاں پر آنسر بلکل صحیح ہوگا تو یہاں پر ان کا نام یاد رکھے گا یہ اٹلی سے بلانگ کرتی ہیں اور پہلی یوروپیان یونین بنی ہے جو کی کمانڈ کنٹرول کریں گی انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن کا یاد رکھے گا پوچھا جا سکتا ہے آگے بات کریں اگلا کوششن آرکیولوجیکل سروی آف انڈیا ہیز ریسنٹلی فاؤنڈ دا ریمین آف بودھسٹ کیوز ٹیمپل ان وچ اسٹیٹ تو بھارتی پورا تک سروی شن نے حالی میں کس راج میں بہت گفاؤں مندیروں کے عوشیش پائے ہیں دھیان رکھے گا یہ جو عوشیش ہے یہ مد پردیش میں پائے ہیں ریسنٹلی میں آرکیولوجیکل سروی آف انڈیا نے آرکیولوجیکل سروی آف انڈیا کی بات کی جائے تو اس کا ہیڈ کوائٹر ہے کول کاتا میں یاد رکھے گا پوچھا جا سکتا ہے مد پردیش میں ان کو عوشیش ملے ہیں بودھ اسٹرکچرز کے اور ٹیمپلز کے اور جو بہت پرانی پرانی گفائے ہیں ان کے یہ ساری چیزیں کہا ملی ہیں مد پردیش کے باندھ گڑ میں یاد رکھے گا پوچھا جا سکتا ہے آج کے بات کریں تو نیشنل اینٹی کرپشن کمیشن بل تو بتانا ہے کہ نیشنل اینٹی کرپشن کمیشن بل کو کس کنٹری نے انٹروڈیوز کیا ہے اپنے یہاں پر آنسر آپ کو کمنٹ باکس میں دیٹیل میں دینا ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ سے انرود کروں گا کی ویڈیو کو لائک کر دیجے گا چینل کو سبسکرائب کر لیجے گا اور اٹلیس اپنے کچھ دوستوں تک ویڈیو کو شیئر ضرور کی جی گا دھنی واد